تحریک اسی وقت ہو سکتا ہے کہ رات کو ہم سویں اور صبح اٹھیں تو پتہ چلے کہ اپوزیشن نے ادم اعتماد کی تحریک پارلیمنٹ میں لے آئے ہیں کیوں کہ ان کے پاس بقول اس لیڈر کے کہ ہمارے پاس نمبر 180 پلس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اور 172 میمبرز کی ضرورت ہے حکومت کو کہ وہ فیل کرے اس ادم اعتماد کو اور اپوزیشن کو 172 کی ضرورت ہے کہ یہ حکومت گرا دے عمران خان صاحب کو جب ان کی اہم ترین حکومتی ایجنسی نے یہ خبر دی ہے کہ ارد گرد کی جو پوزیشن سے وہ عمران خان کے فیور میں نہیں ہے اور عمران خان جو ہیں وہ ادم اعتماد کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب نے اتحادیوں کو اپروچ کیا ہے اور ان کو مراتے دینے کی بات کی ہے جو آج تک ساڑھے تین سال میں وہ میجر مراتے نہیں دے سکے آیا اتحادی ان پر اعتبار کریں گے یا نہیں کریں گے جو بظاہر لگتا ہے جو باتچیس سے لگتا ہے کہ اتحادی اب عمران خان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے اس کے بعد نیکس سٹیپ عمران خان نے یہ کیا ہے جو ہماری اطلاعات ہے کہ انہوں نے اہم ترین اہم ترین اداروں سے جو ہے وہ معذرت کی ہے معافی مانگی ہے تاکہ ان کے اقتدار کو وہ اہم ترین ادارے سپورٹ کریں اور ان کے اقتدار کو بچائے جائے اس سلسلے میں وہ اہم ترین ادارے آیا عمران خان صاحب کی اس معافی کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں عمران خان نے تو دمچیاں بھی دی بلیک میلنگ بھی کی تو اس صورتحال میں کیا ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے یا نہیں ہے کہ عمران خان کا وقت اگر یہ نکل گیا آدم اعتماد کا تو کل عمران خان صاحب ان چیزوں کو ویلیو دیں گے کہ جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا کیونکہ یہی وہ اسٹیبلشمنٹ تھی جس کی بنیاد پہ عمران خان وزیراعظم بنے تھے اور جب عمران خان صاحب کو یہ محسوس ہوا کہ وہ طاقتور ہیں تو پھر انہوں نے وہ لویہ اختیار کیا اسٹیبلشمنٹ سے کہ پھر سارے لوگوں نے دیکھا لیکن اب جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آیا یہ آپ کے یہ جو معافی مانگ رہے ہیں اس وقت جو حالات ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ پچھلے تمام ان کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے انہیں سوری کرے گی یا نہیں کرے گی یہ بہت بڑی ایک نیوز ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان نے ایک اور کام کیا ہے جو ان کی اپنی کچن کابینہ کا مشورہ ہے وہ بہت پہلے بھی یہ کام کر چکے تھے کہ انہوں نے ایک اسمبلی توڑنے کی تحریک جو ہے اسمبلی جو ہے وہ تیار کیوی تھی جو صدر پاکستان کے پاس موجود ہے ابھی بھی انہوں نے ایک اسمبلی جو ہے وہ تیار رکھی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ عدم احتمال سے جائیں یا دباؤ کی بنیاد پر استفادے یہ دونوں چیزوں کے حالات اگر ان کے قریب آئے تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ اسمبلی توڑ دیں گی تو اب دیکھتے ہیں